اسلام علیکم دوستو شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جس پاک ذات نے ہمیں پیدا کیا جس کے قبضے میں ہماری جان ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ گفور و رحیم ہے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ارہم برڈز پلینٹ چینل میں ویلکم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو ویڈیو کا ٹاپک بتاتا چلوں کہ آج کی ویڈیو کروس بریڈنگ کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے ڈیفرینٹ مختلف کلرز کے بیبیس چکس نکلتے ہیں اور کیا ایک سسٹم ہے آپ کا ویڈیو آپ کا مائنڈ واضح ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم کروس بریڈنگ کروا سکتے ہیں اور کس طرح سے ڈیفرینٹ ٹائپ کے چکس پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کو کیا نام دیے جاتے ہیں تو یہی ایشو پر بات کریں گے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف تو ویرز امنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میرا ایک ویڈیو ہے کہ آج آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ ابراہیم پڑھا اگر نہیں پڑھا تو کائنڈلی پڑھ لیجئے گا سب سے پہلے آپ کو یہ چیز بتاتا چلے جاؤں کہ ایکچول میں جو بہت زیادہ بحث والی بات ہے وہ بجیز اسٹریلین پیرٹ کی ہے اس میں سپلیٹ آ جاتے ہیں اس میں فیلوز آ جاتے ہیں اس میں ٹی سی بی آ جاتے ہیں اس میں پائیڈ آ جاتے ہیں اس میں ہوگوڑوں میں پتہ نہیں کون کون سی وڈائیٹیز آ گئی ہیں جن کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے تو ایکچول میں اسٹریلین پیرٹ کے مین کلرز دو ہیں ایک بلو اور ایک گرین وائلڈ بجیزی سے کہا جاتے ہیں ایک نیلا اور ایک سبز یہ دو ایکچول بریڈنگ ہے ان دونوں کے کراس سے کچھ کلرز پیدا ہوئے جن کو نام دیتے گئے جیسے کہ اگر ایک آپ نیلے کلر میں نر پکڑ لیتے ہیں اور گرین کلر میں مادہ پکڑ لیتے ہیں جب آپ ان کی کراس کرواتے ہیں تو ان کے مکچر میں یہاں تو نیلے بچے پیدا ہوں گے کچھ یہاں سبز پیدا ہوں گے یا مکچر میں نیلے سبز کا جب رنگ ملے گا تو وہ کوئی نیا برڈ پیدا ہو جائے گا اب یہاں پر میں ایکزیکٹ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کلر ہو جائے گا یہ صرف اللہ پاک کی ذات جانتے ہیں گیپ کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے اور وہ پاک ذات بے شک ہر چیز جانتی ہے اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے تو یہاں پر میں صرف آپ کو بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب دو وائلڈ بجی گرین اور بلو ملے ملاب ہوا کراس ہوئی تو اس کے دوران ہونے والا پیدا جو بچہ ہے وہ گرین بھی ہو سکتا ہے بلو بھی ہو سکتا ہے یہاں مکس کلر میں ہو سکتا ہے اب مکس کلر میں شیڈ ہو سکتا ہے کہ نیلا کلر ہو اس کے اوپر گرین شیڈ ہو ڈارک نیلا کلر آ سکتا ہے لائٹ کلر نیلا آ سکتا ہے گرین کلر پر نیلے کا شیڈ آ سکتا ہے تو اس طرح سے کلر آ سکتے ہیں اب ہونے والا پیدا جو بچہ ہے اسٹریلین پیڑٹ کا جو کہ نئے کلر کا آیا جب اس کو ہم پکڑ کے کراس پھر کرواتے ہیں کسی اور برڈ کے ساتھ چاہے وہ گرین ہے وہ بلو ہے یا کوئی نئے کلر میں بچہ پیدا ہوئے اسی کے ساتھ تو پھر آنے والا بچہ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کلر میں آئے گا تو اس طرح سے کراس چلتی ہے اس طرح سے ٹی سی بھی آئے اس طرح سے آپ سمجھے کہ وہ کیا کہتے ہیں پائیڈ بجیز آئے اسی طرح سے فیلوز آگے ریڈ آئیز آگے کراس بریڈنگ نے اس طرح سے آگے نکلتی گئی اور ان کے نام ان کی ورائیٹیز ان کی ٹائپس بنتی گئی جو کم نسل نکلی وہ نیاب ہو گئی کیمتی ہو گئی اور جو نکلتی گئی وہ آم ہو گئی جس میں پائیڈ ہے جو کہ آم ہمیں مل جاتے ہیں جس میں وائلڈ بجیز ہو کہ ایکچول ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کلرز میں آ جاتے ہیں لیکن آم بجیز جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں تو یہ آم بجیز میں آ جاتے ہیں لیکن جو سپلٹ ہیں جو ٹی سی بھی ہے جو فیلوز ہیں جو ریڈ آئیز ہیں یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہو گئی نیاب ہو گئی خوبصورت نسل ہو گئی جس طرح بلیک کلر میں بھی سٹیلین پیڑٹ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ کروس نسل ہے یہ ریسرچیز ہیں یہ ایکسپیڈیمنٹس ہیں جن کی بیس میں پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کلرز میں آتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ نام دیے جاتے ہیں ان کی پرائیسیز ان کے نیاب ہونے کی مطابق ہوتی ہیں تو کروس ایکچون میں یہ چیز ہے اب اگر آپ یہ چیز کہیں کہ میں فیلو کا بچہ آم بجی سے لے لوں تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ پاک کے ساتھ چاہے تو موجزہ کر سکتی ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ بیک اینڈ میں ان بجی میں پوسیبل ہے کہ کوئی ایک فیلو کے کروس میں آم بجی پیدا ہوا ہو تو جب وہ آم بجی کروس فیلو میں سے پیدا ہوگا تو اس میں فیلو کا بلڈ تو ہوگا تو بلڈ لائن ہونے سے پوسیبل ہے کہ وہ فیلو پیدا آگے کر دے لیکن اگر آپ کہہ کے بلکل آم بجی اسٹریلین پیٹر سے فیلو سپلیٹ یا آپ کہیں ٹی سی بھی یہ پیدا ہو جائے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے اس پیڑ میں نر یا مادہ میں سے ایک کو آپ کو یہاں فیلو رکھنا پڑے گا اگر فیلو چاہتے ہیں یا آپ کو ٹی سی بھی رکھنا پڑے گا اگر آپ ٹی سی بھی چاہتے ہیں یا آپ کو سپلیٹ رکھنا پڑے گا یا different combination ہوتے ہیں ریڈ ایڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ ایڈ رکھنا پڑے گا چاہے male چاہے female تو اس طرح سے cross نسل آگے بڑھتی ہے اس کے علاوہ ایک چیز آپ کو clear کروں اکثر question ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ سنیا یا میرے دوست کی طرف دونوں black eyes تھے تو ریڈ ایڈ کیسے پیدا ہو گیا تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ gap کا علم جانتی ہے اب میں آپ کو اس کے back end میں ایک چھوٹا سا concept بھی دینے لگا ہوں کہ اگر دو black eyes میں سے red eye baby نکل آیا تو اس میں یہ concept آتا ہے کہ جو دو red eyes male female ہے possible ہے کہ اس میں male یا female کسی اور red اور black eye cross میں سے ہونے والا بچہ black eye ہے مطلب اگر male red eye ہو اور female black eye ہو ان کی cross میں دو بچے black eye پیدا ہو گئے دو red eye ہو گئے اب وہ جو black eye red eye اور black eye کے cross سے پیدا ہوا بچہ ہے جس کے آنکھیں کالی ہیں وہ بچے کی blood line میں red eye کا blood تو ہے نا تو possibility آگے جب وہ cross کرے تو اس میں سے red eye پیدا ہو رہے تو back end میں یہ history بن سکتی ہے جس طرح black eye میں سے red eye پیدا ہو سکتا ہے اسی طرح tcv بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ back end میں جو بچہ پیدا ہو گیا tcv کی cross سے پیدا ہو گیا لیکن وہ بزاتے خود بچہ tcv نہیں لیکن اس کے اندر blood تو tcv کا ہے نا تو وہ آگے جب عام بجی سے cross کرے تو possible ہے کہ tcv کا baby نکل آئے تو اس لئے آپ سے کہہ کہ gap کا علم اللہ پا کی ذات رکھتی ہے لیکن جو experimental چیزیں وہ یہ ہی ہیں کہ cross جو color آپ نکلوانا چاہیں آپ ان colors کا mixture کروائیں جیسے yellow کا اگر ہم green کے ساتھ yellow کا blue کے ساتھ ہم اگر cross کرواتے ہیں بلفرز پیلے رنگ کا ہم نیلے رنگ کے ساتھ male female کا cross کرواتے ہیں parrot کا تو ہونے والے بچے یہاں تو نیلے رنگ میں ہوں گے یہاں پیلے رنگ کے ہوں گے یہاں light blue color نکلے گا کیونکہ پیلا color جب اوپر آئے گا تو اس کا color light ہو جائے گا یہاں وہ بلکل ہلکے color میں light blue shade میں اور yellow shade میں بی 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 نکل سکتا ہے تو یہ colors ہیں جو ایک دوسرے کے cross سے mix ہو جاتے ہیں پائٹ چکس بھی ایسے ہی نکلتے ہیں split بھی مطلب different لیکن split اور fellows اور red eyes ان کے لیے نر مادہ میں سے کوئی ایک کو split یا fellow یا red eye یا جو بھی آپ نکلوانا چاہتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے جیسے آج کل اکثر میں نے دیکھا کہ black جو بجی پیٹٹ اس کے demand کرتے ہیں تو وہ کیسے possible دیکھیں اس کے لیے آپ کو نر یا مادہ میں سے کسی ایک کو کسی ایک کو پیڑنگ میں لانا پڑے گا چاہے نر black body ہو یا مادہ ہو تو پھر possible وے ہے کہ اس میں ہونے والا بچہ possible ہے سارا black body possible ہے half black body head black body تو اس طرح سے cross بنتا ہے اور اس طرح سے cross babies نکلتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ کا mind واضح ہوا ہوگا کہ یہ دو main بچی سے cross پیدا ہوئے ہیں پھر ہم نے ان کے different نام دیئے پھر جو نیاب پیدا ہی ان کی قیمتیں بڑھا دی اور جو عام ہوگئے ان کی عام بچی جیسی ہی قیمتیں رہیں تو جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک birds کا medical box نہیں ہریدہ تو ہمارے سے contact کر سکتا جس میں calcium vitamin antibiotic motion بخار جیسی ساری چیزیں ایک box میں مل جائیں گی contact کے لیے 0347 444 111 7 ہمارا رابطہ نمبر thank you so much دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ